اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں جن حروف کے مخارج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان تینوں حروف کے مخارج الگ الگ ہیں ان کا تعلق زبان اور تعلق کے ساتھ ہے جو اس سلائیڈ میں آپ کو آخری حرف نظر آ رہا ہے قوف نکتوں والا اس ترتیب کے ساتھ میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے سمجھنا آسان ہو جائے جو قوف نکتوں والا ہے اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور مقابل کا تعلق اس کو تھوڑا آسان کر دوں زبان کی جڑ اور بلکل ساتھ ہی تعلق کا نرم عصہ وہاں سے قوف نکتوں والا جو قوف ہے اس کا مخرج ہے زبان جہاں سے شروع ہو رہی ہے جڑ زبان کی اور بلکل ساتھ ہی تعلق والا عصہ جو بلکل نرم عصہ ہے وہاں سے نکتوں والے قوف کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو یوں پڑھتے ہیں قوف یہ آواز جو آ رہی ہے یہ زبان کی جڑ اور تعلق کے ساتھ یہ ٹچ کرتی ہے ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے قوف جو کتاب والا قوف ہے اس کا مخرج بھی زبان کی جڑ ہے لیکن تعلق کا سخت حصہ ہے نرم عصہ نہیں تعلق کے نرم عصے اور زبان کی جڑ سے نکتوں والا قوف پڑھا جائے گا اور زبان کی جڑ اور تعلق کا تھوڑا سخت حصہ مطلب جڑ سے اوپر کی طرف تھوڑا سا تعلق کا حصہ جو سخت ہے وہ جگہ استعمال ہوگی تو کاف کتاب والا پڑھا جائے گا جیسے کاف کاف پڑھ کے دیکھیں کاف اب تعلق کو زبان چھو رہی ہے لیکن سخت حصے کو چھو رہی ہے زبان کی جڑ ہی تعلق کے سخت حصے سے ٹچ ہوتی ہے تو کاف کتاب والا پڑھا جاتا ہے اب آج ہیں عزیر طلبہ و طالبات دودھ کی طرف اس کا مخرج ہے عربوں میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے مشکل ہے دودھ کا مخرج تجوید کی زبان میں یا اہل فن شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ توہ پڑھنا مشکل ہے حاہ پڑھنا مشکل ہے عین پڑھنا مشکل ہے قوف پڑھنا مشکل ہے می بھی کہ عزیر طلبہ و طالبات آپ کو یہ الفاظ مشکل لگتے ہوں لیکن دودھ وہ حرف ہے جو عربوں میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے اور اہل فن بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو بلکل پرفیکٹ پروننسییشن ہے اس کے لیے بڑی محنت درکار ہوتی ہے تو دودھ کو جب پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ زبان کے عزلات یعنی زبان کی اطراف جو طرفیں ہیں کنارے ہیں دونوں طرف کے یہ اوپر کو اٹھتے ہیں اور جو برابر میں داڑیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو اندر سے چھوتے ہیں کامل ترین مخرج یہ ہے کہ زبان کی اطراف اوپر کو اٹھیں اور داڑوں کو اندر سے چھویں تو اس کا کامل مخرج ہے لیکن اہل فان کہتے ہیں چونکہ یہ ایک خاصا مشکل مرحلہ ہے ایک طرف بھی اگر داڑوں کو اوپر سے اندر کی جانب سے چھو جائے تو اس کا مخرج درست ہو جاتا ہے جیسے بوہ بوہ پڑھ کے دیکھیں گے تو زبان پھول کر اوپر چلی جاتی ہے اور تالو کو جا کے ٹچ کرتی ہے داڑوں کو اندر والی جانب سے تو اس کا کامل مخرج بنتا ہے بوہ عزیز طلبہ و طالبات ہو سکتا ہے اس مخرج کی ادائیگی کے ساتھ آپ کو یہ پریشانی ہو کہ اس کو میں ضعاد پڑھوں یا ضعاد پڑھوں تو یہ مسئلہ پریشانی والا نہیں ہے یہ بالکل پریشانی والا مسئلہ نہیں ہے اصل میں اہل فن جو تجوید والے ہیں وہ اس کے ساؤنڈ کا اعتبار کرنے کی بجائے اس کے مخارج کا اعتبار کرتے ہیں کہ موں کے کس حصے سے کس حرف کو پڑھنا ہے اس کا خیال ہونا زیادہ ضروری ہے تو آپ نے اس کا مخرج درست کرنا ہے کہ زبان آپ کی اوپر کو اٹھ کے داڑوں کی اندر والی جانب کو ٹچ کرے پھر ساؤنڈ آپ کا دود نکلے ساؤنڈ آپ کا ازاد نکلے چونکہ یہ دونوں طرح کے ساؤنڈ موجود ہیں اور دونوں ساؤنڈ پڑھے جاتے ہیں تو وہ جو ساؤنڈ ہے وہ تو آپ کا علاقہ ہی بھی ہو سکتا ہے وہ فیملی میں جو ساؤنڈ پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے جس ٹیچر سے ناظرہ پڑھا وہ ساؤنڈ بھی ہو سکتا ہے تو ساؤنڈ آپ کا بخیر کوئی بھی نکلے یہ میٹر نہیں کرتا اصل میٹر یہ بات کرتی ہے کہ آپ کی زبان کی اطراف اوپر کو اٹھ کے داڑوں کو اندر سے چھویں تعلو والی جانب کو تو اس کا مخرج درست ہو جائے گا تو پھر آپ کا مانا درست رہے گا اور پھر عزیز طلبہ و طالبات اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے کہیں بھی کسی لفظ کی کسی حرف کی ادائی کرنے میں مشکل ہو رہی ہو کیسا ساؤنڈ بنے گا کہاں سے اس کو پڑھیں گے تو بڑا آسان مسئلے کا حل ہے آسان حل یہ ہے کہ حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ جہاں قرآن نازل ہوتا رہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن کو قریش کے لہجے میں پڑھو اور بعد میں صحابہ کرام نے بھی یہی احتمام کیا کہ مختلف اطراف میں قبائل میں جب اسلام پھیل گیا تو مختلف لہجوں میں لوگ پڑھنے لگے اپنے اپنے لہجوں میں پڑھنے لگے تو پھر قرآن قریش پر اکٹھا کر دیا کہ جس لہجے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لہجہ تھا وہ قریش کا لہجہ تھا اور اب بھی عربوں کے پاس حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں جو قرآن چلتی ہے یہ قریش کا وہی لہجہ ہے جس لہجے میں قرآن نازل ہوا تھا تو آپ حرم شریف کے کسی خطیب سے کسی کاری سے بڑی آسانی سے قرآن پاک کعبہ شریف کے آئمہ کا پڑھا ہوا مل جاتا ہے مسجد نبی کے کاریوں کا پڑھا ہوا قرآن مل جاتا ہے تو ان کے ساؤنڈ کے ساتھ اپنے ساؤنڈ کو میچ کر لیں تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی کہ آپ نے کس لفظ کا ساؤنڈ ہے کیا بولنا ہے اور اس میں پرفیکشن کیسے حاصل کرنی ہے تو پرفیکشن آپ میں آنی ہے مخارج کا لحاظ کر کے تو ساؤنڈز پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جب مخرج درست ہوگا تو آپ کا ساؤنڈ بھی درست ہو جائے گا البتہ کوئی داد پڑتا ہے یا داد پڑتا ہے تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے معنی ہی چینج ہو جائیں یا اس میں کوئی اور ایسا مسئلہ پیدا ہوتا ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو عزیز طلبہ طلبات آپ توجہ سے ان مخارج کو ضرور ادا کریں اور ان حروف کو مخارج سے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں آگے موڈیول میں آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ بنیادی طور پر چند ایک حروف ہیں پانچ سے چھے حروف ہیں جن کا مخرج درست کرنے کے لئے تھوڑا محنت کی ضرورت ہے ایک ویک آپ دس منٹ بھی لگاتے رہیں تو آپ کے مخارج درست ہو جائیں گے جب آپ کے مخارج درست ہو گئے تو آپ کا قرآن پاک درست ہو گیا جب درست انداز میں قرآن پڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمات اور برکات ہمارا مقدر بنیں گے